ملکم ہے آپ سبی کا میرے چینل حکیم خالد اور میں آپ کا مہزوان محمد خالد تو آپ جی سامنے ایک پودا دیکھ رہے ہیں جس پر کاٹے لگے ہیں کافی لمبے لمبے ہیں اگر آپ طاقہ دیتے ہیں تو یہ چپ جاتے ہیں تیجی سے اور ابھی فیلال اس کی پتیاں بھی سوکی سوکی ہیں زیادہ وہ ایسے نہیں ہیں تو اس کی جو پتیاں ہیں وہ بھی ابھی ہری ہیں فیلال لیکن بارس تک اور زیادہ پیڑ نکلیں گے ابھی یہ سوک رہا ہے سردیوں میں نکلتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو کافی لوگ تو پہچان گئے ہوں گے اس کے بارے میں کہ یہ کون سا پودا ہے فیلال جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دیتا ہوں اس کو بولتے ہیں اونٹ کا ٹیرہ یہ اونٹ کا ٹیرہ نام سے جانا جاتا ہے اس کو ہر جگہ اونٹ کا ٹیرہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی لا جواب پودا ہے خاص طور سے مردانہ طاقت کے لئے ہے جن حضرات کی قوبت میں کمی آگئی ہو یا عمر دراز ہو گیا تھکا بڑا نہیں لگی ہو ٹھیک ہے ٹائمنگ میں کمی آ چکی ہو دیگر جتنی بھی مردانہ قوبت سے تعلق ہے وہ سب پہ یہ اثر کرتی ہے پیٹ بھی درست کر دیتی ہے اس کے الگ الگ فوائد ہیں لیکن خاص کر کے مردانہ قوبت کے لئے بہت ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ حکمہ اس کو کام میں لاتے ہیں تو اس کی جو چیز کام میں لائی جاتی ہے وہ اس کا تنہ لائی جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جڑ خاص طور سے اس کی جڑ بہت کام ملائی جاتی ہے تو یہ آپ کو جنگلوں مل جائے گا ویسے آپ کو کھیتوں کے پاس بہت کم ملے گا یہ پہاڑی علاقے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس تو ایسے پہاڑی علاقوں میں آپ کو یہ مل جائے گا تو اس کی جڑ آپ تلاس کریں پہلے تو یہ پودھا آپ تلاس کریں دیکھو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو گئی ہے میں اور قریب سے دکھا دیتا ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے جس حضرات کو نائٹ فالز یا جس کا بیر پتلا ہو گیا ہو منی کمزور ہو گئی ہو یا منی اس لائق نہیں بچی ہو جس سے سکرانو یعنی بچہ پیدا ہو سکے ٹھیک ہے اس لائق نہ بچا ہو تو بس اس کا استعمال کرنا شروع کریں فری کا علاج ہے امدہ علاج ہے اور بس کرنے کی دیری ہے آپ ریزرڈ آپ ہفتے بھر میں ہی پانے لگیں گے اس کی جڑ لینا ہے پودھر فارم میں چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے اور دس گرام آپ کو صبح صبح پھاک لینا ہے موں میں اس کے بعد تقریباً سو ایمل یا دو سو ایمل آپ کو دودھ پی لینا ہے گائے کا دودھ پینا ہے بحث کا نہیں اور دودھ ہلکا سا گنگنا رکھنا ہے یہ پی لینا ہے آپ دیکھیں گے چالیس دن آپ لکس کو استعمال کریں پھر آپ اس کا ریزرڈ دیکھیں ٹائمنگ بڑھ جائے گی سکرانوں میں جو اس کا گاڑھا پنا جائے گا ٹھیک ہے دیگر آپ آپ کو جو نائٹ فالس کی پرابلم ہے وہ سب سے پہلے ختم ہو جائے گی اور آپ کے چہرے میں رونک آئے جائے گی کھونی بنے لے گا ہے اور ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی یہ اس کے بہت لا جواب فبائد ہے اور بھی جاننا ہے تو آپ ضرور کمنٹس کریں پھر میں اس کے بارے میں اور ایکسٹر چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ اس کو استعمال کریں یقین مانیے پھر آپ فائدے دیکھئے تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ تب کبھی بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں آپ کو پہلے آپ کا اس کو نوٹیفکیشن ملے چلیے شکریاں